بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے دیسے نور مقدم کا ایک کیس ہوا اس سے پہلے معصوم بچی زینب کا اور اس کے بعد بھی کئی ایک کیسز ہوئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ فرزانہ رفان صاحبہ جو ماہری تعلیم بھی ہیں اور نفسیاتی امور پر بھی دسترست رکھتی ہیں تو محترمہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے میں آہے روز کوئی نہ کوئی ایسا بھیانک جو ہے واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پورا معاشرہ لرز کے رہ جاتا ہے لیکن بجائے رکنے کے یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی آپ کے اس پلیٹ فارم کا جس پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ایشو پہ بات کر سکوں یہ واقعہ میں آپ نے بولا دردناک حیبتناک میں کہتی ہوں درندگی سے بڑھ کر یہ چیز ہے اور اس پہ میں بات یہ نہیں کروں گی کہ یہ کیس خالی نور کا کیس نہیں ہے یہ کیس درندگی ظاہر کا کیس نہیں ہے یہ کیس وہ ہے جس جو پورے جسے کہنا چاہیے معاشرے کو گندہ کر رہا ہے معاشرے کی جو چہرہ ہے اسے مسک کر رہا ہے دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہم ہیں مسلمان یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہم کیوں نہیں اس کا فائدہ یعنی کہ جو ہمرا مذہب اتنی اچھی چیزیں بتاتا ہے اگر ہم صرف do and don'ts کو follow کریں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو follow کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس قسم سے سب سے پہلے جو یہ root cause ہے نا یہی جڑ سے ختم ہو جائے یہ root cause کیا ہے یہ root cause مذہب سے دوری number one جو میں سمجھتی ہوں دوسرا آپ کو میں بتاؤں کہ اب ہمارا معاشرے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو میں خاص کر یہ اپنی بچیوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ please اپنی عصمتوں کی خود حفاظت کریں اور صرف لڑکوں سے نہیں غلط لڑکیوں سے بھی بچ کے رہیں یہ ضروری نہیں ہے لڑکیاں کبھی کبھی شاٹ کٹس جب چاہتی ہیں کہ ہم اپنے اس لیول سے اس لیول پہ پہنچ جائیں وہ کہیں اپنے آپ کو دلدل میں پھسا لیتے لیکن محترمہ جو نور مقدم کا معاملہ ہے وہ تو پہلے ہی بڑے سٹیٹس میں ان کا باپ جو ہے سفیر رہا ہے تو ان کو تو کوئی complex نہیں تھا میرا خیال ہے نہیں میں ان کے complex کی بات نہیں کر رہی میں نے کہا نا کہ یہ ایک precedent قائم ہونا ہے نور مقدم کیس کو ہم لیتے ہوئے نور کا یہ چلے سلسلہ نہیں تھا مگر یہ کلاس ہے sorry to say میں اس کلاس میں ان کے اچھائیاں بھی ہوں گی مگر اس کلاس میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا دراصل جو ہمارے چیزیں منع ہیں جیسے ڈرگز ہیں میں بولنا نہیں چاہتی ہوں آپ حرام چیزیں شراب پیتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے جب آپ اس چیز کی باتیں کرتے نا دیکھیں بہت غلط کانسپٹ بھیجا گیا میرا جسم میری مرضی سے وہ کانسپٹ یہ نہیں ہے بہت سی عورتیں میرے سے اس بات سے اقتلاف کریں گی جو میرا جسم میری مرضی کو کیونکہ مجھے آتے بھی ہیں لوگوں کے میسیجز کہ یہ آپ جو ہے نا لیڈیز کا ساتھ نہیں دیریں نہیں میں بلکل میں خود خاتون ہوں میں کیوں نہ اپنی بہنوں کے پیچھے کھڑی ہوں گے ماں کے پیچھے کھڑی ہوں گی بیٹیوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جسم اللہ پاک کا ہے یہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے مرضی اللہ نے بلکل آپ کا اگر کانسپٹ یہ ہے کہ مرد کنٹرول نہ کرے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہمیں کیوں کنٹرول کرتا ہے دیکھیں بات مردوں کی کنٹرول کی نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھیں اماں ہوا کس سے بنی تھی بابا آدم کی پسلی سے بات یہی ختم ہو جاتی کہ عورت کو ایک وہ مقام تھوڑا اس کا نیچے ہی ہے وہ کمزور ہے جذباتی منٹلی طور پر عورت بہت مضبوط ہے مرد نہیں اچھا محترمہ مجھے یہ بتائے گا چونکہ نفسیاتی امور پر بھی آپ دسترس رکھتی ہیں میں نے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ ایک لڑکی کہے کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی تو کیا ایسے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کسی مرد کے ساتھ کہ وہ اس کی گردن ہی اتار دے یہ دیکھیں سب سے بڑی بات پھر آ جاؤں گی لوگ کہیں گے میں اسلام کو اس لئے ساتھ لے کے چل رہی ہیں ہم ایک اسلامی معاشرے میں ہیں اسلامی مملکت پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں دیکھیں نکا میں اجازت کس کی پہلے ہوتی ہے لڑکی کی جب لڑکی کی مرضی صاف ہے مرد کیا کرتا ہے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور ظاہر درندے جیسے نہیں کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کس طرح کی اس میں پلاوا ہے افسوس سوری میں آپ کو شاید بلنڈلی برا لگے کچھ ہو میں کہنا چاہوں گی ان کی والدہ عصمت آدم جی کے لیے بھی والد کے لیے بھی کہوں گی مگر ماں کے لیے زیادہ کہنا چاہوں گی کہ وہ شرمندہ تک نہیں ہیں اگر ماں پہلے دن ہی اسے تھپڑ مارتی اس کی غلطیوں پر پہلے دن ہی اسے ٹوکتی تو شاید آج ظاہر درندہ ایسا نہ ہوتا مگر آج جب میں یہ دیکھتی ہوں کچہریوں میں بھی وہ جاتے ہیں مادر اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں 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 انہوں نے دیالا جیل میں بھی کہا کہ میرا میک اپ کیا جائے استغفراللہ انہوں نے ہیر کٹ کہتے لیے انہوں نے جو بھی اللہ معاف کرے تو یہ چیزیں وہ کتنے پیسے والی ہوں گی وہ کچھ بھی اثر رسول رکھتے ہوں گی مگر پلیس آپ کے اس چینل سے میں ایک اپیل کرتی ہوں سب سے وہ اپیل ادلیہ سے بھی ہے وہ اپیل گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہے کہ دیکھیں اس کیس کو آپ پریسیڈنٹ کر دیں پریسیڈنٹ کیس بنا دیں کہ پریسیڈنٹ قائم ہو جائے کہ کتنے بھی پیسہ اثر رسوخ والا بندہ ہو غلط غلط ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے میں لائر نہیں ہوں مگر میرے نزدیک جب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ سامنے ایک بندہ اس کے فورنس ایک رپورٹ صاف بتا رہی ہیں کہ انڈین ایس بتا رہے ہیں سارا کچھ پروو ہے اتنا لمبا کیوں کھیجا جا رہا ہے خدا کے لیے اس درندے کو ہنگ بہت چھوٹی چیز ہے کیونکہ اس نے جس طرح سے کیونکہ کہا جاتا ہے آئی فور انا آئی ان ٹوٹ فور اٹوٹ جس طرح سے اس نے نور کو قتل کیا میں تو کہتی ہوں اس کو اسی طرح سے مارنا چاہیے اچھا میں نے آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں اور پوری قوم کے جذبات یہی ہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پریسیڈنٹ بنا دیا جائے کچھ بھی تھا نور مقدم کے ساتھ اس کے جیسے بھی تعلقات ہیں لیکن اس کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا لیکن اگر کل کلانکو یہ دونوں بڑے گرانے خود صلح کر لیتے ہیں اور ہمارے جذبات ایسے بازار میں رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہی ہمارے ملک کا علمیہ ہے قصاص لوگ کہتے ہیں اسلام میں قصاص ہے دیت ہے دیت ہے قصاص ہے مگر دیکھیں قرآن پاک میں صاف ہے کہ قصاص کو کوشش کرو نہ کرو کیونکہ اس طرح سے امیر جو ہے نا وہ اپنے پیسے سے قصاص کرا کے قتل کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں چلتی چلی جائیں گی تو واقعی میں میں دونوں گھرانوں سے کہوں گی نور کے والدین سے بھی کہ دیکھیں آپ یہ بالکل نہیں کیجئے کہ شارک جتوئی کا کیس آپ کے سامنے ہے وہ بھی قصاص ہو کر کے چاہے پریشر ڈالا کچھ کیا ہم جو لوگ دیکھتے ہیں نا ہم انتظار میں ہوتا ہے ان کو کب سزا ملے گی مگر جو دونوں فریق جو ہیں جنہوں نے ایک وکٹم ہے اور ایک جو کہ اس میں آپ کہلیں جس نے کیا ہے ہاں جی تو وہی پھر آپس میں اس طرح کر لیں گے تو یہ معاشرہ کبھی بھی نہیں صدر سکتا یہ کیسز ہوتے رہیں گے اور ہماری دل آزاری سب کی ہوتی رہ گی نہیں دیکھیں نا میڈم یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پریس کلاب کے سامنے دھڑلے سے آکے کچھ خواتین جو ہیں وہ مظاہرہ کرتی ہیں اور جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں پھر ان کو گالیاں بھی وہ دیتی ہیں جو میرا جسم میری مرضی والی ہیں تو پھر جب یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا پھر ریاست کدھر جاتی ہے ریاست ان کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے ملک میں جانا پڑے گا پاکستان میں نہیں ہو سکتا ایسا آپ میں آپ کی بات کو سیکن کروں گے ہمارے ملک میں قوانین ایسے بننے چاہیے معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے خواتین اس بات سے جو کیونکہ مجھے آتی ہیں میسیجز بھی آتے ہیں لوگوں کی لکھتی ہیں جب میں یہ بولتی ہوں کہ خواتین کے لیے بھی مرد کے لیے بھی پردہ ہے خواتین کے لیے بھی ایک لیمٹس قائم کی جائیں سزائے رکھیں جائیں کہ اور ان چیزوں کو جیسے کہ اگر پارٹیز ہو رہی ہیں ان کو بند کر دیا جائے یہ حکومت کی طرف سے جب الحمدللہ کہا جاتا ہے ہمارا ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے خوصے تو ہم اس میں کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اگر اتنی زیادہ لبرل ہیں تو پلیز واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہیں اور جا کے سیٹل ہو جائیں لیکن میڈم جنہوں نے قانون بنانا ہے ہماری بیوروکریسی ہے ابھی میں نے پچھلے دنوں اندازہ لگایا کہ محترمہ کشمالہ تارک جنسی رازگی کیس کا جو فاقی مطسب کا ادارہ ہے اس کی وہ سربراہ ہیں وہاں پہ ایک ہفتے میں چالیس کیسز لگے جن میں تمام تر خواتین جو ہیں وہ مدیعہ تھیں انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ میرے سینئر افیسر نے میری ای سی آر صرف اس لیے خراب کر دی کہ میں نے اس سے تعلقات قیم نہیں کیے اور پھر ایک وفاقی سیکٹری ہیں آہ 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 وفاقی سیکٹری خوراکو ضرورات ہیں ان کا بھی میں نے یہ سکینڈل بے نکاب کیا انہوں نے بھی اپنی سباڈینیٹ کے ساتھ یہی کیا جو جو عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ان کے لچھن بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ نفسیاتی طور پہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو معاملہ خراب سے خرابتار ہی ہوتا جا رہا ہے چلو ایک نوجوان ہے جیسے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جو آہ ایک غیر شادی شدہ مرد ہے اس کو تو آپ دھرے مارنے کا حکم ہے کوڑے مارنے کا حکم ہے لیکن جو شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں سے زیادہ جو ہے ہمارے بڑے خراب ہیں بلکل دیکھیں مذہب میں شادی شدہ چاہے مرد یا عورت اس کے لیے سزا زیادہ سخت ہے آپ نے بلکل صحیح کہا ہمارا معاشرہ آپ نے کشمالہ تاریخ صاحبہ کا نام لیا واقعی میں یہ کیسز کیوں ایسے اتنے دن تک چلتے ہیں کیوں نہیں سٹینڈ لیتی بیوروکریسی کیوں نہیں سٹینڈ لیتے ہماری حکومت چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو میں کوئی ایک پٹیکلر حکومت کی بات ہوں میں بیوروکریسی کے خلاف تو کیسز ہیں بڑے بڑے بیوروکریس جو ہیں کہ آپ جو ہے حراس کرتے ہیں خواتین کو تو آپ کو سزائیں ملنی چاہیے کہ حراسہ نہ کرے اور عورت کی سنیں ہمارا علمیہ میں وہی نفسیاتی طور پر بتاؤں علمیہ کیا ہے کہ عورت کو جو ہے نا مختلف طریقے سے گھیرا جاتا ہے اس کی اسمت کیریکٹر کی ایسیسنیشن کی جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا عورت سامنے آتے وے گھبراتی ہے نہیں عورتیں سامنے آگئیں کشمالہ بیبی کے پاس کیسوں کے امبار لگے ہوئے ہیں وہ بیوروکریٹ جو بڑے بڑے بااختیار لوگ ہیں ان سے گھبراتی ہیں فیصلی نہیں کرتی لٹکے پڑے اس لیے کہ وہ بیوروکریٹ ہمارے ملک دیکھا جائے ہماری حکومت کو بیوروکریٹ چلا رہی ہے تو میڈم اگر یہ سزائیں آج کی نہیں ہمیشہ سے بیوروکریٹ چلاتے آئیں اب میڈم مجھے دو لفظی بتائیں کہ اگر یہ کیسوں میں سزائیں نہ ہوئیں تو ہمارے ملک میں پھر یہ معاملات کہیں سے کہیں کیا ہوگا میں یہ کہوں گے کہ ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اور بہت ہی برا حال ہوگا یہ تو ابھی میں ایک بگننگ ہوئی ہے یہ جبکہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے جیسے میں نے زینب بچی کا نام لیا اور خالی وہ میری آنکھوں میں بسیوی بچی ہے اس کے والدین عمرہ پہ گئے تھے کیا قصور تھا اس کا چلو نور کے لیے لوگ غلط غلط بات کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ کہ چلی گئی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی وہ اور وہ اس کا اللہ آپس میں معاملہ کریں گا معاملہ ہوگا مگر اس معصوم کا کیا قصور تھا یا اسی جیسی معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا دیکھیں ظالم جو ہے نا ہمیں کہا جاتا ہے ظالم کو ظالم بنانے والا زیادہ گنہ گار ہے جی صحیح مظلوم بنتے جاؤ گے تو ظالم ظالم بنتا جائے گا اور گنہ گار وہ ظالم سے زیادہ وہ ہوگا جو اس کو ظلم کرنے کی اجازت دے دیکھیں سب سے ضروری قانون تو بن جاتے اگر قانون بھی بنا دیے گئے مگر اگر قانون جو بنے ہیں جو سزائیں بنی ہیں اس پہ اس پہ عمل درامد نہیں ہوگا اور جلدی کہتے ہیں نا justice delay means justice denied یہ چیز جو ہے اگر نہیں ہوتی تو کبھی بھی آپ جو ہے ایسے کیسز نہیں روک سکتے اور یہ ہر چھے مہین یہ چلے گی یہ خاموشی ہو جائے گی دوسرا کیس معذلہ آ جائے گا اور یہ کہانی رکنے والی نہیں ہوگی عمل درامد ہونا بہت ضروری اور فوراں انصاف جلد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جی بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ محترمہ آہ فرزانہ عرفان صاحبہ کی باتیں سن رہے تھے جو ماہر تعلیم ہیں بالکل انہوں نے درست کہا کہ قوانین پہ عمل درامد ہونا چاہیے ہمارے ملک میں قوانین بہت بنتے ہیں لیکن ان پہ عمل درامد نہیں ہوتا اگر قوانین نہ بنے تو نہ کوئی اور نور مقدم بچے گی نہ کوئی زینب بچے گی لہذا قوانین پہ عمل درامد اور مجرمان کو سزائیں ہونا بہت ضروری ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ